اسلام ایک ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے آج میری ویڈیو بہت انوکھی ہونے والی ہے جس میں ہم نامور ہورر رائٹر فلک زہد کی کہانیاں آپ تک پہنچ جائیں گے یہ کہانیاں صرف بچوں ہی نہیں بروں کے لیے بھی سبق اموز ہیں فلک زہد ہورر کہانیاں لکھنے کی دنیا کی بے تاج ملکہ ہیں ان کا تعلق لہور سے ہے ان کی عدبی زندگی کا آگاز بارہ سال کی عمر میں ہوا انہیں بچپن صحیح کہانیاں لکھنے کا بہت شوق تھا انہوں نے پہلی بار دسنگریزی کہانیوں کا ترجمہ کیا جو کہہ بارے جہاں کی زینت بنا ہار اور ان کا پسندیدہ موضوع ہے ان کی کہانیاں مطلعہ بارہ آت اور دائجس کی زینت بنتی رہتی ہیں جس میں سارے فریز در دائجس کا نام ہے انہیں اپنے کیرٹ میں مطلعہ بارے سے نوازا گیا اور ماشاء اللہ سے فلک زہد صاحبے کتاب بھی ہیں ان کی کتابیں پرسراریت، فہشت، بولڈ، حسین سے لے کر نہایت، خوفناک، منظر نگاری اور جاندار کردوروں سے بڑی پڑی ہیں ان کی کہانیاں میں کوئی جول نہیں ان کی کہانیاں سیفکاری کو ڈراتی ہی نہیں بلکہ آخر میں بہت زیادہ خوبصورت سبق آپ تک پنچاتی ہیں آج ان کے ایک پیاری سی کتاب بوتوں کا تاج محل سے چند کہانیاں آپ کو سناؤں گی جو بچو اور بڑو دونوں کے دل میں گر کر جائیں گی امید ہے آپ بھی میرے ساتھ ان کہانیوں کو انجوائی کریں گے میری پہلی کہانی بوتوں کا تاج محل میں سے حویلی کا بوت ہے گرمیوں کے تاتلات ہوتے ہی احمد اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا نانے سے ملنے اپنے ابائی گاؤں آیا تھا جو تھوڑی سے وادی پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا احمد ایک ہنہار اور لائک طالب علم تھا جو ہمیشہ اپنی کلاس میں اول پوزیشن پر آتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ کھیل کھوٹ کے مشکلوں میں بھی برچر کا حصہ لیا کرتا تھا اور اپنے والدین اور سکول کا نام روشن کرتا تھا بارہ سال کا احمد شہری زندگی میں پروان چڑھنے والا بچہ تھا لہٰذا یہ گاؤں یہاں کے لوگ یہاں کے ابووا اس کے لئے بلکل نہیں تھی اسے شہر کے شور اور شرابے سے دور یہاں آ کر بہت اچھا فرمحسوس ہو رہا تھا احمد کے بابا کو شہر میں کچھ کام تھا جس کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں آ سکے تھے مگر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمام تر کام جلد ختم کر کے ان کے پاس آ جائیں گے احمد کے نانا نانی اکثر اس سے ملنے شہر آ جائے کرتے تھے مگر آج پہلی بار احمد خود ان سے ملنے گاؤں آیا تھا جس وجہ سے گھر میں ہوب رونت تھی ہر کسی کے چہرے پر ہوشی ٹمٹم آ رہی تھی دوپیر کا کھانا سب گھر والوں نے مل کر کھایا جس کے بعد وہ سب آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے گمروں میں چلے گئے احمد دوپیر کو سونے کا دینا تھا وہ صرف رات میں ہی سویا کرتا تھا چنانچہ اس نے باہر جا کر گاؤں والوں کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اور چپکے سے گھر بغیر کسی کو بتائے وہ گھر سے باہر نکل گیا احمد جو ہی چلتا چلتا کھلے مدار میں جوا پہنچا جہاں اس کی ہی عمر کے دو بچے آپس میں فٹبال کھے رہے تھے احمد ان کے پاس سا لگیا اور جا کر ان سے اپنا تعریف کروایا انہوں نے بھی جواب میں اپنا نام یوسف اور اسد بتایا کچھ ہی دیر میں وہ تینوں فٹبال کھیلنے لگے تھے اور احمد سے اس طرح پیش آ رہے تھے جیسے برسوں سے اس کو چانتے ہوں کھیل کے دوران احمد نے فٹبال کو اس قدر زور سلات ماری کہ وہ دور جا کر ایک حویلی کا شیشہ توڑتی ہوئی اس کے اندر جا گری جس کے بارے میں پورے قائم میں یہ مشہور تھا کہ وہ آسے بھی ہے احمد کے اس عمل پر اسد اور یوسف بکلاہت کا شکار ہو گئے اور ایک دوسرے کو خوبزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے چلو اندر جا کر بار لے کر آتے ہیں احمد نے دونوں سے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے تمہیں نہیں ملوم کیا کہ گاؤں کے برے اس حویلی کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں اور تم اندر جانے کی پاتھ کر رہے ہو یوسف نے جواب دیا کیوں منع کرتے ہیں احمد نے حیرت سے پوچھا کیونکہ برسوں سے یہ حویلی خالی بڑی ہے گاؤں کا کوئی شخص یہاں نہیں جاتا کیونکہ اس کے اندر جنبوت رہتے ہیں اسد نے تفصیلی بات بتائی کیوں کہو جنبوت رہتے ہیں احمد کہہ کر زور سے ہنسا تم ہنس رہے ہو یہ مزاق نہیں ہے سچ ہے احمد نے یوسف کو ہستے دیکھ کر کہا میرے دوستو جنبوت فرضی کہانیوں میں ہوتے ہیں اصل زندگی میں نہیں احمد نے ہستے ہوئے کہا تمہیں ہماری باتوں کا یقین نہیں تو جاؤ جا کر بال لے آؤ تمہیں کس نے روکا ہے یوسف نے گسے سے کہا ہاں ہاں لے آتا ہوں میں تمہارے طرح ڈرپوک تھو رہی ہوں احمد دونوں کا مذاکرات ہوئے بولا ہم ڈرپوک نہیں ہیں اس پر تو اصل سے بھی بیستی برداشت نہ ہوئی تو پھر چلو آؤ میرے ساتھ احمد بھی کہنے لگا آؤ اصل نے کہا تو بیچارے یوسف کو بھی ساتھ چلنا پڑا وہ تینوں آسے بھی حویلی کے دروازے کے سامنے آئے مگر دکہ دینے پر وہ اندر سے باد ملا انہوں نے حویلی کے چاروں طرف چکر کٹا ہر طرف گہری ہموشی چھائی ہوئی تھی نہ کوئی بودھ دکھائی دیا نہ ہی کوئی بدروکی آواز سنائی دی وہ تینوں ایک کھلی کھرکی سے اندر داہل ہو گئے اور چاروں طرف آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگے حویلی کا سیمنٹ اکڑ چکا تھا دروازے اور کھرکیاں بھی خستہ حال تھیں ہر جگہ گہرہ سکوت اور اندیرہ تھا سورج کی تیز روشنی بھی حویلی کے اندر روشنی کرنے میں نہ کام تھی وہ تینوں نظریں گھما گھما کر اب بھی ایک در ادھر فٹبول کی تلاش میں پھر رہے تھے جب ہی ان کے کانوں میں کوئی ایک ڈڑاؤنی اور باری آواز ٹکرائی کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو اتنا سننا تھا کہ اسد اور یوسف خوف سے کامنے لگے ڈر تو احمد بھی گیا تھا مگر وہ اپنا خوف ان دونوں پر واضح نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ہمہ جمع کر کے بولا ہم اپنا فٹبول لینے آئے ہیں تم جانتے ہو کہ جو کوئی انسان یہاں آ جائے تو وہ زندہ لوڑ کر واپس نہیں جاتا وہ ڈڑاؤنی آواز دوبارہ سنائی تھی ہم یہاں کیلے آئے ہیں کیونکہ ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے بس ہمیں ہمارا فٹبول واپس کر دیجئے احمد ہو کو دوبا کر بولا اسد اور یوسف احمد کی اس دلیڑی پر حیران تھے ٹھیک ہے ماں تمہارا فٹبول تمہیں واپس کر دوں گا مگر اس کے لئے تمہیں میرے تین سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اگر تم ٹھیک ہوئے تو اپنا فٹبول لے کے جا سکتے ہو اور اگر گلت ہوئے تو میں تم تینوں کو مار ڈالوں گا ہا 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 وہ ڈراؤنی آواز ابری اس کے ایسا کہنے پر ان تینوں کا خوف سے برا حال ہو گیا تو سنو پہلا سوال وہ کیا چیز ہے جو حرام مگر اسے پینا سواب کا کام ہے ڈراؤنی آواز نے سوال کیا وہ تینوں صرف اس کے آواز سن سکتے تھے انہیں وہ دکھائی کہیں نہیں دے رہا تھا اس کے سوال پر اور وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے ایک دوسرے سے سوال کا جواہ مانگ رہے ہوں اچانک سے احمد کے ذہن میں اسلامی آت کا وہ سبق یاد آنے لگا جو اس کے استاد نے کلاس میں پڑھا تھا اور سب بچوں کو سمجھایا تھا کہ گصہ حرام ہے لہٰذا اسے پی جانا سواب کا کام ہے یہ ذہن میں آتا ہی احمد نے جڑ سے جواب دیا گصہ ہا 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 تمہارا جواب ایک دم درست تھا لڑکے بہت خوب ڈراؤنی آواز والے نے کہا جس پہ یوسف اور اسد احمد کو ہرانی سے دیکھنے لگے اب دوسرا سوال وہ کیا چیز ہے جو پڑھتی چلی چاہتی ہے اور کبھی کام نہیں ہوتی ڈراؤنی آواز والے نے سوال کیا وہ تینوں ایک بار پھر سے سوچنے لگے چلنا ہمیں سوچنے کے بعد اس کا جواب بھی احمد نے دیا عمر بہت شاندار اب آخری سوال ہی فیصلہ کرے گا کہ تم تینوں کے ساتھ کیا کیا جائے رانی آواز والے نے کہا انگریزی میں کتنے ایسے تین ممالک کے نام بتائیں جس کے حروف توجی میں اے نوی آتا اس کا پوچھنے پر وہ تینوں ایک بار پھر سوچنے لگے احمد کو جگرافیائی اور معاشراتی علوم کے سبق یہ آتے لہذا وہ اس سوال کا جواب ڈوڑنے میں کامیاب ہو گیا یونان اس نے تینوں سوال اس نے تینوں ملکوں کے جواب دیئے واہ بہت بھوپ لڑکے تم تو بہت زیر نکلے لے جو اپنا فٹبال اور چلے جو یہاں سے دوبارہ کبھی مت آنا رانی آواز والے نے کہا جس کے ساتھ ہی کمرے میں ان کا فٹبال جس کے ساتھ ہی کمرے سے ان کا فٹبال سی رکھتا ہوا ان کے پیروں کے پاس آرک گیا احمد نے اسے اٹھا لیا اور اس رانی آواز والے سے بولا ایک سوال میں کروں اب آپ سے ہاں کرو کیوں آپ پوچھنا چاہتے ہو تم درونی آواز والے نے کہا میں جانتا ہوں آپ کیوں بھوت نہیں ہیں احمد انسان ہیں تو پھر یہ بھوت بننے کا ڈراما کیوں کر رہے ہیں احمد نے کہا تو درونی آواز والا اس کی بات پر گرج کر بولا تم کسے کھا سکتے ہو لڑکے کہ میں بھوت نہیں ہوں تو احمد کا جواب آیا کیونکہ آپ کا ساہ زمین پر پرہ رہا ہے اور میری نانی امی جب مجھے درونی کہانے سناتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ جن چڑیلوں کا ساہ زمین پر نہیں پڑتا اور پھر جیسے سوال آپ نے مجھ سے کیے وہ کوئی جن یا بھوت نہیں کر سکتا احمد نے کہا تو یوسف اور حصد حرانی سے اسے دیکھنے لگے تم جیسا خوشیار اور ہون ہال لڑکا میں نے کبھی نہیں دیکھا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میں کوئی جن بھوت وغیرہ نہیں ہوں میں ایک بڑا آدمی ہوں جو ایک عرصے سے یہاں اکیلا رہتا ہے مجھے کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سب لوگ مجھ سے دور باگتے تھے مجھ سے نفرت کرتے تھے کوئی میرے قریب نہیں آنا چاہتا تھا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا لوگوں کو اس روئیے لوگوں کے اس روئیوں نے مجھے بڑی طرح تور کر رکھ دیا تھا لہٰذا میں نے خود کو دنیا سے ہمیشہ کے لئے الوق کر لیا اور اس گاہ میں چلا آیا یہاں کے لوگ زیادہ تر ان پر تھے جنہوں نے پہلے ہی اس حویلی کو اسے بھی قرار دے دیا تھا مگر مجھے یہاں ایسا کچھ دکھائی نہ دیا اس لئے یہاں رہنے لگا ایک طرح سے یہ میرے لئے اچھا ہی تھا کیونکہ یہاں کوئی نہیں آتا تھا تب سے میں اب تک یہاں رہ رہا ہوں جب گاؤں کے لوگ سو جاتے ہیں تو میں چھپ کر رات کے اندرے میں یقصر نکل کر اپنے لئے خونے کا بندوبست کرتا ہوں کہ مارے کوئی بھی نہیں آتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حویلی میں جس بوتوں کا بسیرہ ہے لحاظہ تم سب بھی باہر جا کر کسی کو سچ مت بتانا ورنہ لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے اور مجھ سے میرا ٹھکانہ بھی چھن جائے گا لیکن اگر تم چاہو تو مجھ سے ملنے کبھی بھی آ سکتے ہو مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی اس رونی آواز والے برہے نے تفصیل اپنے بارے میں بتا کر اس کی آواز اب ڈراؤنی نہیں تھی بلکہ عام انسانوں جیسی تھی وہ تینوں اس کی داستان سن کر بہت متاثر ہوئے اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اس کے بارے میں کسی کو باہر جا کر نہیں بتائیں گے انہوں نے فٹبال اٹھایا اور حویلی کی اسی کمری سے اسی کھرکی سے باہر نکل گئے جس سے وہ اندر داہل ہوئے تھے تو ویورز جیسے آپ لوگوں نے میری اس کہانی کو سنا تو اس کہانی سے آپ کو کیا نتیجہ ملتا ہے وہ آپ کمیٹ بوس میں ضرور بتائیے گا اور دوسرا آپ اس چیز کو اپنے اوپر واضح کر لے کہ کوئی بھی بیماری انسان خود نہیں لاتا ہر بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں کا جینا حرام مت کیجئے کیونکہ ایک انسان پہلے ہی بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو اور اس کی تظلیل کرتے ہیں اس کو اول در برداشتہ کر دیتے ہیں مائش اور بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے آپ اس کو کسی کے لئے بھی مشکل مت بنائے بلکہ اس کا ساتھ دیں تاکہ لوگ آسانی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں اس سب اس کہانی کے ساتھ میں آپ سب کے لئے ایک سبق لائی تھی آپ سب کا شکریہ اس کو سننے کے لئے میرے چینل کو اب ضرور سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے میرے ویڈیو کو اور کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولئے گا کہ آپ کو فلک زائد کی سٹوڑی کیسے لگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکس ٹائم ان کی اگلی سٹوڑی کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ